بسم اللہ الرحمنی بسم اللہ الرحمنی اسے بہت آسانی سے کار سکتے ہیں اور یہ جو ہے ٹیپ لون کلاتا ہے یہ پائپ کے اوپر لپٹا جاتا ہے کہیں سے لیکیج نہ ہو اگر آپ ایک دو راؤنڈ اس کو دے دیتے ہیں تب بھی آپ کا جو ہے پائپ اس سے لیکیج نہیں ہوگی ویسے بھی نہیں ہوتی لیکیج اگر آپ ویسی خالی لگا دیں لیکن اگر آپ یہ ٹیپ لون کے ایک دو چکر لپٹ دے تو آپ کا جو ہے سیکیور ہو جاتا ہے پائپ اور زیادہ کوئی چانسز نہیں ہوتے گیس لیک ہونے کے یہ دو قسم کے پائپ ہوتے ہیں اس میں ایک پت نہیں بنا پاتا ہے اور یہاں پہ بعض اوقات اس میں جو ہے ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے پائپ سلپ کر جاتا ہے اس میں سے اگر آپ ٹائٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں دو اس میں وہ دیئے میں انہوں نے ٹائٹ کرنے کے اور اس کو فسانے کے لیے یہ وائز جو ہے کبھی کبھی ٹیڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو رائٹ ٹول چوز کرنا ہوتا ہے صحیح ٹول آپ چوز کریں گے تو آپ کا فلیر جو ہے کوپر پائپ پہ بہت زبردست بنے گا اور بہت آسانی سے بنے گا تو یہی میں ڈیفرینسز میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ٹول اگر آپ چوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ہو سکتا ہے کہ فلیر میں جو ہے ٹیڑا ہو جائے یا فلیر بننے میں کوئی پرابلم ہو جائے کیونکہ یہ صحیح طرح فٹ بھی نہیں ہوتا اور اگر آپ یہ والا ٹول لیتے ہیں تو اس سے آپ کا پھر بھی رائٹ بن جاتا ہے یہ جو ٹول ہے ایک درمیانے درجے کا ٹول ہے میڈیم ٹول کہلاتا ہے اس سے ہائی لیویل کی ٹول بھی آتے ہیں بہت اچھے اچھے قسم کے بھی آتے ہیں لیکن یہاں درمیانے درجے کا یوز کیا ہے اور بہت اچھا ہے یہ پریویس ویڈیو میں لنک پر ڈسکرپشن کر دوں گا میں نے اس سے جو ہے دو فلیر بنا کے آپ کو دکھائے ہیں ان دونوں پائپ کو یہ اسی سے بناوا ہے فلیر اور یہ ٹول آپ یہاں دیکھیں اگر آپ یہ ٹول دیکھتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ڈائمنشن جو ہے ٹیڑا سا ہے اگر آپ اس طریقے سے اس کو پھساتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا جو ہے نا یہ میں نے اندازہ لگایا کہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے اور جب یہ وائس آپ گھماتے جاتے ہیں تو پائپ کو ٹیڑا کر دیتا ہے بعض اوقات یہ سیدھا بھی آتا ہے لیکن اس میں ضروری نہیں ہے یہ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے کافی صحیح نہیں دی ہیں میں اس کے بنایا ڈھالا وجہ اس کی ڈائی تو یہ صحیح نہیں ڈھالا ہے تو یہ جتنی بھی کوشش کرنے تو یہ فلیر صحیح نہیں بنایا تو یہ والا ٹول آپ چوز کریں تو یہ والا اس فلیر صحیح بناتا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ اس کا جو پراپر جو ہی گرفت کرتا ہے آپ کے پائپ کی اس کو جو ہے آپ نے بہت ہی ہلکے سے جو ہے پائپ کے اند پائپ کے اندر ڈال کے اس کو کسنا ہوتا ہے اور ہلکے سے آپ اس کو کسنا ہوتا ہے جتنا آپ زیادہ زور دیں گے تو پائپ دبنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر نٹ جو ہے یہ چڑھنے میں تھوڑی پرابلن ہو جاتی تو میں نے یہ تو میں آگے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں شو کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے بنایا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے فلیر بنایا ہے جو ہے ایک فلیرنگ نٹ ہے جو پائپ کو دو پائپ کو جوائنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا ہے جو پتلے پائپ کو کنیک کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ میرے پاس ایک گرفت کرنے کا ٹول ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اس طریقے سے پسانا ہے اور ابھی اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو آپ فل کھولنے اچھا یہ پہلے آپ نے اندر ڈالنا ہے پائپ کے اب آپ نے یہ دیکھے یہ اندر کر دیا اس کے اندر فلیئر کے اندر اور یہ آپ نے تھوڑا سا اندر کر کے اس کو اور اس طریقے سے گھما دیا اس طریقے سے گھمانے کے بعد اب اس کو آپ ٹائٹ کریں گے اتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کہ زیادہ پائپ بھی دبے نہیں اور آپ کا فلیئر بھی ایزیلی بن جائے تو یہاں پہ میں نے گرفت کر دیا اس کی دیکھیں آپ بالکل اس طریقے سے آپ نے بٹھانا ہوتا ہے فلیئر بنانے کے لئے اور اب اس کو آپ نے آہستہ سے جو ہے اس کو آپ نے گھمانا ہے اور یہ دھیان میں رکھیں گے پہلے آپ نٹ ڈال دیں نٹ کے بعد ہی فلیئر بنتا ہے کیونکہ نٹ نکلے گا نہیں جب تک پھر آپ کو پائپ کھاٹنا پڑ جائے گا اگر نٹ آپ نے نہیں ڈالا ہوا تو یہ آپ کا فلیئر بیکار ہو جائے گا اور ہو سکے تو اس پر تھوڑا سا آئل بھی لگا دیں آپ یہ دیکھیں اچھا خاصا بن گیا ہے ابھی میں اور اس کو گھماتا ہوں ہلکے ہلکے آپ نے لے کے جانا ہوتا ہے اس کو بلکل سلو سلو طریقے سے تاکہ پائپ بھی پھٹے نہیں اب ہم چیک کریں گے کتنا بن اور کہیں سے ہی پھٹا نہیں ہونا چاہیے پائپ بلکل چکنا ہونا چاہیے یہ اندرس فلیئر اور بلکل کم اس کا اتنا آپ منانا ہے اور سیٹنگ سے ہر جگہ سے بلکل کلیئر ہونا چاہیے کہیں سے زیادہ دبا ہوا نہیں ہو کہیں سے زیادہ اپرا ہوا نہیں ہو بلکل پلین ہونا چاہیے اس کو ٹول کو سیدھا فکس کریے گا تاکہ صحیح صحیح فلیئر بن سکے اور اس وقت یہ بن چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے سائٹ سے ہاتھ لگا کہ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی دیکھیں آپ کے اس کے اندر بلکل صحیح بیٹھ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل فکس ہوگی اب یہ کمپلیٹ فلیئر بن گیا اور ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ نٹ بھی اگر اس کو زیادہ بنا دیں گے تو نٹ جو ہے نا وہ بھی نہیں اوپر تک آئے گا نٹ ٹھیک ہے اور آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ زیادہ دبے نہیں پائپ اس کو زیادہ طریقے سے ٹائٹ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت یہ دیکھیں بلکل صحیح اس کو اوپر چڑھا دے تو ہم نٹ کو پورا یہ دیکھیں بلکل نٹ کے اوپر آگیا ہے فکس کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی پھٹاوا بھی نہیں ہے بلکل صحیح اس وقت فلیئر بن چکا ہے تو اس طریقے سے یہ فلیئر بنایا جاتا ہے یہ جو تھوڑا سا نیچے ہوا ہے اور یہاں پہ ہی دیکھیں بلکل اس کے ساتھ فکس ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ اس وقت بلکل کمپلیٹ اس جگہ تک بیٹھنے چاہیے یہ ہے یہ حصے پہ ٹھیک ہے بلکل کمپلیٹ صحیح فلیئر بنیا ہے اور یہاں پہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ دونوں سائیڈ میں نے بنا لیا ہے ایک اس سائیڈ پہ بنا لیا ہے اور ایک اس سائیڈ پہ بنائی ہے دونوں سائیڈ پہ یہ جو ہے میں نے یہ ٹیسٹنگ پرپس سے بنایا ہے یہ پورا ایک کپلیٹ آپ کے پیس اے سی کی ٹیسٹنگ کیلئے یہ میں نے جو ہے نٹ لگائے ہیں کہ آپ یونٹ کو اپنے پاس رکھ کے قریبی رکھ کے اس کو ٹیسٹ کر سکے اگر کوئی اول یونٹ آپ لے کر آتے ہیں تو اس میں سپلٹ کو مکمل چلانے کیلئے میں نے بنایا ہے اور یہ جو ہے تین فٹ کا جو ہے یہ پائپ اس کو جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے میں ٹیسٹ کر رہا ہوں اور یہ بہت آسانی سے بنا دیتا ہے آپ کا یہ پلئر اور اس کو فکس بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ فکس کر دیتے ہیں اس کو دیکھیں کہیں سے بھی جو ہے نا بالکل ایک دم فکس ہو جاتا ہے یہ اور جب آپ اس کو ٹائٹ کرتے ہیں کاؤپر رکھ کے تو بہت آسانی سے یہ فلئر بنا دیتا ہے آپ کو میں نے دونوں ٹول میں ڈیفرنس بتا دیا کیا ڈیفرنس تھا دونوں ٹول میں میں نے جو ہے بہت سارے فلئر بنائے ہیں اگر آپ کا فلئر فور اگزامپل خلط بن جاتا ہے تو آپ نے وہ راؤنڈ جو ہے زیادہ دے دی ہوتے ہیں اس کے اندر پائپ پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو راؤنڈ اتنے دیں کہ آپ پہلے اس کو چیک کر لیں جیسے آپ نے پانچ راؤنڈ دیئے تو پانچ راؤنڈ بعد آپ چیک کر لیں اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے اس نٹ کو لگا کے یہ بلکل فٹ آنا چاہیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تک یہ پائپ بیٹھنا چاہیے یہ جو اس کا ڈیمنشن دیا ہے انہوں نے اتنا بنایا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں بلکل فکس آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل فکس آ گیا اور اب اس کے اوپر نٹ چڑے گا تو کہیں سے لیکیج ہونے کا سوال نہیں اور اس کے اوپر آپ ٹیپ لون بھی یہاں پہ یہاں دونوں کو کور کریں گے ٹیپ لون لپیٹنے کے لیے دونوں کو ایک راؤنڈ دو راؤنڈ دے کے اور اس کو آپ نٹ کو اوپر چڑھا دیں گے تو آپ کی کہیں سے آپ کو چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس میں آیا کہ لیکیج ہے بھی موجود یا نہیں یہ لی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بھولیے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کرے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکتے تھینکیو ویڈیو مچ فور واشنگ آور ویڈیو